آوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لصدری ویسر لی امری وہلالعقدت من لسانی یفقہ قولی اللہم صلی وسلم على نبینا محمد آج جس سورہ کا ہم متعلق کر رہے ہیں وہ ہے سورہ تکاسر یہ قرآن شریف میں 102 نمبر کی سورہ ہے اور اس میں مکمل آٹھ آیات ہیں اور اس کے مطلب ہوتا ہے زیادتی کی خواہش یعنی زیادہ حاصل کرنے کی خواہش تو آئیے سب سے پہلے اس کو ہم عربی اور اردو میں پڑھ لیں اس کے بعد آسان انداز میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاسر حتی زرتم المقابر کل لا سوف تعلمون سم کل لا سوف تعلمون کل لا لو تعلمون علم اليقین تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھنی غفلت میں ڈال رکھا یہاں تک کہ تم اپنی خبروں تک پہنچ گئے ہرگز نہیں بہت جل تم کو معلوم ہو جائے گا پھر سن لو کہ ہرگز نہیں بہت جل تم کو معلوم ہو جائے گا ہرگز نہیں اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے جانتے ہوتے تم دوزک کو دیکھ کر رہو گے پھر تم اپنی آنکھوں سے ایسا ساف ساف دیکھو گے کہ تم کو یقین آ کر رہے گا پھر اس دن تم سے نیمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا یہاں پر جو سب سے پہلی آئت ہے اس میں جو حاکم کا لفظ آیا ہے وہ لہو سے بنتا ہے جس کے مطلب ہوتا ہے غفلت کے یعنی غافل رہنا بھولے رہنا کسی ایمپورٹنٹ چیز کو خاص چیز کو بھولے رہنا کسی غیر ایمپورٹنٹ چیز کے چلتے لیس ایمپورٹنٹ چیز کے چلتے خاص ایمپورٹنٹ چیز کو بھولے رہیں غفلت میں پڑے رہیں کس کے حاصل کرنے میں تکاسر تو اسے زیادتی حاصل کرنے کے لئے اور زیادہ اور زیادہ زیادتی پہ تین چیزے ہیں ایک تو زیادہ حاصل کرنے میں اور اپنے میں زیادہ کے خواہش کرنا مجھے زیادہ دولت زیادہ مال زیادہ status ایک دوسرا ڈس میں value ہے کہ زیادتی مئے competition اس سے زیادہ پلاں سے زیادہ تیسرا ہے کہ competition میں بھی ایک دوسرے پر فقر جتا نا کیلئے زیادتی کے خواهش کرنا کہ میں اس سے زیادہ ہوں میرا فقر اپنا ایک پرائیڈ شو کرنے کے لیے یہ ہوا کہ تم کو الہا کو متقاس ہو یعنی زیادہ حاصل کرنے کی دھون نہیں تم کو غفلت میں ڈالے رکھا یہاں تک کہ تم خبروں میں دفن ہو گئے خبر میں پہنچ گئے یعنی انسان کو جو لالچ ہے اس کا جو حوص ہے اس کی جو یہ ہے ایک کے بعد دوسرا اور دوسری کے بعد تیسرا اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس طرح بتایا کہ اگر ابن آدم کے پاس یعنی انسان کے پاس بھر کر مال ہو سونا ہو دو وادی بھر کر بھی مال ہو تو وہ تیسرے وادی کے خواہش کرے گا کہ اس کو تیسرا مل جائے یعنی اس کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھرتی یعنی انسان کی یہ خواہش ہے زیادتی وہ ختم ہونے والی نہیں یہاں تک کہ وہ خبر میں پہنچ جاتا ہے آگے ہے ہرگز نہیں بہت جل تم کو معلوم ہو جائے گا اب اللہ فرما رہے ہیں جس کو تم سوچ رہے ہو کہ بہت دور ہے ابھی تو میری پوری زندگی پڑی ہے میں زیادہ زیادہ حاصل کروں تو تم کو بہت جلد پتہ چل جائے گا پھر سن لو ہرگز نہیں بہت جلد تم کو معلوم ہو جائے گا ہرگز نہیں اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے جانتے ہوتے یعنی ابھی جو ہم سمجھ رہے ہیں کسی بھی چیز کو وہ علم کی حیثیت سے اگر سمجھیں تو بھی ہم سمجھ جائیں کہ یہ سب حق ہے جو قرآن میں جنت اور جہنم بتایا جا رہا ہے آخرت کا دین مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ سب کچھ حق ہے کہ انسان اگر علم کی حیثیت سے ہی سمجھے تو اس کا حال یہ نہ رہے جو ابھی وہ ہے وہ اپنی آخرت کے فکر کرے گا وہ اپنی اصل منزل سے اتنا غافل نہیں رہے گا وہ اپنی اندر جھاکنے سے اتنا غافل نہیں رہے گا اس کو اپنی آقبت کے فکر ہوگی کہ وہ دنیا میں جس طرح زندگی گزار رہا ہے کیا اس نے کل کے لئے بھی کچھ سامان اس میں کیا ہے تم دوزک کو دیکھ کر رہو گے دوزک کو دیکھ کر رہو گے یعنی یہاں پر کیا مطلب ہے کہ کوئی انسان اگر وہ نیک بھی ہے جس کا انجام نیک ہے وہ جنتی بھی ہے تو بھی اس کو ایک بار جہنم ضرور دیکھنی ہے یہ ہے یہ قرآن میں دوسری جگہ سورہ مریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا اس طرح سے تم میں سے ہر ایک کے لئے جہنم کے اوپر سے گزرنا ضروری ہے اور یہ تمہاری رف کا پکہ فیصلہ ہے جو لاغو کر کے دکھایا جائے گا پھر ہم نجات دے کر سلامتی سے گزار دیں گے ان سب لوگوں کو جو ہم سے ڈر کر زندگی گزار کر آئے ہوں گے اور تمام ظالموں کو گتنوں کے ولدوزک میں پھیک دیں گے یعنی یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے سورہ مریم میں واری دوہا کا یعنی گھاٹ میں اترنے کے کہیں پہ اترنے کے جیسے خافلہ ہوتا ہے گھاٹ پر اترتا ہے پانی پینے کے لیے کچھ دیر کے لیے اسی طرح بھلے ایک نیک شخص ہو اس کا انجام بہتر ہونے والا ہو لیکن اس کو ایک بار تو دکھائی جائے گی جہنم کہ دیکھ لو کس چیز سے تم کو بچایا جا رہا ہے اور جو نیک ہوں گے وہ وہاں سے گزر جائیں گے بس ایک نظر دیکھ کے کہ کس سے اللہ نے ان کو راحت دی اللہ کی رحمت نے کس چیز سے ان کو بچایا تو ایک بار تو دیکھنا ہی ہے پھر تم اپنی آنکھوں سے ایسا صاف صاف دیکھو گے کہ تم کو یقین آ کر رہے گا یعنی ابھی تو علم کی حیثیت سے ہم سمجھ نہیں رہے ہیں اللہ نے جب ہم کو قرآن دنیا کی سب سے اونچی علم اونچا علم ہم کو عطا کر دیا اس کو تو ہم غور نہیں کر رہے ہیں قرآن کی جتنی بھی باتیں ہیں کوئی بھی سائنس کی اگینس نہیں جاتی ابھی سائنس نے جنت اور جہنم پروف نہیں کیا ہے لیکن یہ حق ہے قرآن اور حدیث کی ایک بھی لفظ کوئی بھی غلط نہیں ہے تو پھر تم جب اس دن جب دکھایا جائے گا دوزک کو اور اپنی آنکھوں سے تم جب جہنم کو صاف صاف دیکھ لوگے تب تم کو یقین آ کر رہے گا این الیقین وہ آنکھ کا دیکھنے والا یقین ہوگا پھر اس دن تم سے نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا یعنی جو بھی نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں وہ صرف نعمت نہیں ہے ہمارے لئے وہ ایک آزمائش بھی ہے کہ ہم اس کو کس طرح یوز کر رہے ہیں جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث واضح ہے کہ ابن آدم کے پاؤں انسان کے پاؤں نہیں ہٹ پائیں گے جب تک کہ وہ پانچ سوال کا جواب نہ دے لے عمر کہاں گزاری سیکنڈ ہے کہ جوانی کہاں گزاری آپ نے جوانی جو امپورٹنٹ فیز ہے آپ کے لائف کا جس میں آپ طاقت اور صلاحیت میں سب سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں وہ کہاں گزاری مال کہاں سے کم آیا اور مال کہاں خرچ کیا اور جو علم حاصل کیا اس پر کہاں تک عمل کیا یعنی آپ کو جو بھی نعمت اللہ نے عطا کیا ہے چاہے وہ علم ہو مال ہو آپ کی جو عمر ہوئے یہ پوری زندگی آپ نے کیسے سپنٹ کی اس کا آپ کو جواب دینا اللہ کے حضور یہ ایسے یوں ہی نہیں دیا گیا ہے اس کے بارے میں آنسر کرنا ہم کو اللہ کے ہاں اور ایک حدیث ہے حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ہمارے ہاں تشریف لائے اور ہم نے آپ کو ترو تازہ کھجوریں کھیلائیں اور تھنڈا پانی پلایا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان نعمتوں میں سے ہیں جس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا یعنی انسان کو اللہ نے جو کچھ بھی نعمت دے رکھی ہے یہ اب آپ خود غور کر یہ جسمانی انسان کا جسم اپنے آپ میں ایک نعمت ہے انسان کے جو اولاد ہیں وہ نعمت ہے انسان کا مال نعمت ہے لیکن جو بھی نعمت ہے اس کے ساتھ سب سے ضروری ہدایت ہے اللہ ہم سب کی نعمتوں پر ہمیں ہدایت عطا فرمائیں کہ ہم اپنی نعمت کا صحیح استعمال کریں اور اللہ کی حضور اس کی جواب دینے جواب دینے ہمارے لئے آسان فرمائے اللہ رب العزت تو بس کی اتنی ہلکی سی آٹ آیات تھی کہ پھر اس دن تم سے نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا جو فیصلے کا دن ہوگا اللہ رب العزت اس بیان کو بتانے میں مجھ سے جو بھی بتائیاں ہوئی ہیں اس کو معاف فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے صدق اللہ العزیم